ٹریول فار ایڈونچر اور ایکسپلور ویڈ ہیتر علی جو میرا چینل ہے ہم نے مل کے کلیپ سیریز بنائی تھی جس میں ہم لوگ کھوڑا اس کے بعد شری کھٹاس راج اور کلر کہار گئے تھے یہ سیریز سب لوگوں نے بہت پسند کی تھی کھوڑا اور کلر کہار کی لیکن شری کھٹاس راج کی اس میں سوگی تھی ویلاکس جو ہیں تو وہ اب میں نے سوچا کہ وہاں کے بھی ویلاکس بنائے جائیں اور شیئر کیے جائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ چوہا سیدن شاہ ہے وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ ساری چوہا سیدن شاہ کی آبادی سیدن شاہ جیسے ہی کراس کرتے ہیں چوہا سیدن شاہ اور شری کھٹاس راج کے درمیان میں یہ لوکاٹ کے باغ ہیں اور گرمیوں میں یہاں پر بہت ہی پھال ہوتا ہے شری کھٹاس راج ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر شری کھٹاس راج اردو اور ہندی میں لکھا ہوا ہے یہاں پر تھوڑے سے کھانے کے بھی پوائنٹ ہے زیادہ نہیں ہے بس لائٹ سے پوائنٹ ہے یہاں پر اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت میں زلہ چکوال کے اندر ہوں اور یہ میرے پیچھے آپ جو بینڈنگ دیتے ہیں یہ شری کھٹاس راج ہے یہاں پر میں لاسٹ ٹائم آیا تھا بارہ اگست کو ٹریول فار ایڈوینچر ہے ان کے چینل کے ساتھ میں یہاں پر آیا تھا لیکن وہ میرا موبائل خراب ہو گیا کیونکہ یہاں پر کیمرے سے ویلاغ وغیرہ بنانے نہیں دیتے تو وہ ویلاغ بھی اسی موبائل کے اندر ہی رہ گئے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ یہاں پر جائیں اور جا کے ایک تفہہ پھر جو سیریز انکمپلیٹ تھی وہ یہاں پر دوبارہ کمپلیٹ کریں تو ابھی ہم اندر جائیں گے وزٹ کریں گے آپ لوگوں کو بھی شری کھٹاس راج جو مندر ہیں اس کا وزٹ کریں یہ جی یہاں پر ہدایات برائے شری کھٹاس راج مندر اردو اور ہندی میں لکھی ہیں اور یہاں پر بھی یہ سب ہدایات لکھی ہیں جہاں پہ آپ آئے ہیں بھائی میرے یہ جگہ کا نام ہے شری کھٹاس راج شری کھٹاس راج سن سکرت زبان کا لفظ ہے سامن جیلے سے کہتے ہیں روتی ہوں یہاں جہاں آنسو علی لڑی اسے بولتے ہیں شیب بگوان کا آنسو شیب بگوان شیب بگوان کا آنسو شیب بگوان کی بیگم جب پاروتی اس دنیا سے چلی گی شیب جی ان کے گم میں روئے ان کے رونے سے دو آنسو گرے پہلا پوشی راج انڈیا راجستان میں دوسرا یہاں پا تو زمین سے چشمیں جاری ہوئے چشموں سے یہی چیل بن گی اس کو پھر مفتلین ناموں سے پکار جاتا ہے امرت کن ویش کن توتیویاک جہاں آنسو علی لڑی اسے آب شفاہ بھی کہتے ہیں سال میں دو دہوں ڈیلیکیشن آتا ہے انڈیا سے دسمبر اینڈ فروری پاکستان سے ڈیلی آتے ہیں ایاترہ کے لیے انڈووں کے لیے انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پہ بہت بڑی مقدس جگہ ہے ٹھیک ہے مندر جو ان سے ڈائی ہزار سال سے لے کے ساڑھے پانچ ہزار سال دکھر پرانے مندر ہے جس میں مارے ان دو بھائیوں کے لیے ابھی دو مندر رننگ میں ہیں شیدی شیف جی اور شیدی خانمان واقعی سٹوری کا پلیس بلڈنگے ہیں آکے چلتے ہیں سامنے آپ جونتے ہیں یہ بارہ دری ہون کنڈا ہے بارہ دری کا مطلب اس کے سیڈوں پہ بارہ دور ہے بارہ دور کا مطلب بارہ دروازے جہاں پہ ہون کیا جاتا ہے آگ کی پوجا اس سات جنموں کے سات پھیرے لیے جاتے ہیں اس سے چھادی والا مندب کا آ جاتا ہے نیچے اور یہیں پہ شیدی شیف جی کا مندر ہے اور یہاں پر ابھی پوجا ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم لوگ بعد میں یہاں پر جائیں گے شیری حنمان کا مندر مونکی گوڑ جسے جے بجرنگ بلڈ یہ ان کی بادت گئے جگہ جہاں پہ بادت کرتے تھے یہ ساتھ دو رہشی کمرے تھے یہ ان کا مین مندر آ گیا یہ اور پینڈنگ ہے پچی سو سال فرانی ریجنل اندر دوبارہ ریجنٹور کی گئی ہے یہ جو سپری میں ساری سجابٹ ہوئی ہے یہ ہمارے ہندو بھائی جو ان سے انڈیا سے ریڈکیشن آیا تھا یہ ان کے لئے تیار کیا گیا تھا سردی سے کھانا 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 میکنگر کہتے ہیں اور کورو فسل کھا جاتا ہے اس پتر کو جو سا گرمیوں میں کمرے کھنڈے رکھتا ہے سردیوں میں کمرے گرم رکھتا ہے ٹھیک ہے سردی سے کھانا